فاتح یورپ حضرت تاریخ بن زیاد قسطمبر تینتیس اپنا اسلامک سٹوڈیو ناظرین گورنر موسیٰ بن نسیر نے کہا کہ میں مسلمانوں کے خلیفہ کو سارا واقعہ لکھ کر سفارش کر دوں گا پھر جو وہاں سے جواب آئے گا تو اس پر عمل کروں گا ناظرین تاریخ بن زیاد نے کہا جی بہتر ہے ناظرین اس وقت تاریخ کو سپاہی کی حراست میں دے کر ایک کمرہ میں قید کر دیا گیا اور گورنر موسیٰ بن نسیر نے تمام واقعات لکھ کر خلیفہ کو بیج دیئے معزز ناظرین اس واقعے کو عیسائی موریخین نے گورنر موسیٰ کی بیجا رشک و حسد اور تنگ دلی پر محمول کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ موسیٰ تاریخ کی فتوحات سے جل گئے اور انہوں نے فاتح آزم کو معذول کر کے قید کر دیا حالانکہ یہ بات نہیں تھی اگر وہ اس مزاج کے ہوتے تو کبھی ان کو سپاہ سالار بنا کر نہ بھیجتے بات یہی ہے کہ انہیں اندیشہ ہوا تھا کہ اگر مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو نتیجہ بہت برا ہوتا اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ ان کی حکم عدولی سے اوروں کو بھی اس کی جرت ہو جاتی اس لیے جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہی مناسب تھا اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزیز ناظرین دوسری جانب گورنر موسیٰ بن نسیر کے بیٹے کماندار عبدالعزیز دو ہزار مجاہدین کو ساتھ لے کر اسونیا کی طرف چل پڑے انہیں اور تمام مسلمانوں کو بہت رنج تھا کہ وہاں کے باشندوں نے سوتے ہوئے مسلمانوں پہ یورش یعنی قاتلانہ حملہ کر کے بیس آدمیوں کو شہید کر دیا تھا وہ جوش انتقام میں غرق بڑے چلے جا رہے تھے اسونیا والے خوب جانتے تھے کہ مسلمان خاموش نہیں بیٹھیں گے وہ انتقام لینے کے لیے ضرور حملہ آور ہوں گے چنانچہ انہوں نے فصیل کی مرمت کر لی تھی اور فصیلوں کے برجوں پر سپاہی تایونات کر دیئے تھے وہ قلعہ کے تمام دروازے بند کر کے جنگ و بیکار کے لیے تیار بیٹھے تھے ابھی وہ ان انتظامات سے فارغ بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ ایک دن اثر کے وقت دور سے اسلامی لشکر علم لہرا کر قلعہ کی طرف بڑتان نظر آیا تمام عیسائی مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے فصیل پر امڑ آئے مگر انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی یعنی صرف دو ہزار ہی ہے تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے قلعہ کے اندر ابھی سپاہیوں کی تعداد دس ہزار تھی انہیں اتمنان ہو گیا کہ مسلمان قلعہ فتح نہیں کر سکتے اسلامی لشکر قلعہ سے ذرا فاصلے پر خیمہ ذن ہو گیا چونکہ اس کے قیام کرنے تک آفتاب غروب ہو گیا اس لیے اس روز جنگ کی تجاری کرنے میں رات گزار دی ناظرین صبحوں مسلمانوں نے فجر کی نماز پڑھتے ہی قلعہ کے سامنے صف بندی کر لی عیسائی بھی فصیل پر چڑھ آئے اور اس وقت کا انتظار کرنے لگے کہ مسلمان آگے بڑھیں تو وہ ان پر تیروں اور سنگریزوں کی بارش کر کے انہیں روک سکیں ناظرین عبدالعزیز نے اسلامی صفوں کے درمیان گھوڑا دڑایا اور ان کے درمیان میں آ کر بلند آواز میں کہا مسلمانوں یہ بد اہد اور مکار عیسائی اپنی کسرت تعداد اور قلعہ کی مضبوطی پر مغرور ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی مہربانی پر ناز کرتے ہیں عیسائیوں نے بد اہدی کر کے بیس مسلمانوں کو شہید کر دیا ان مظلوموں کی موت نے اس وقت ہر مسلمان کو بے چین کر رکھا ہے ہمیں اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک کہ ہم انتقام نہ لے لیں گے میں چاہتا ہوں کہ جنگ کا آج ہی فیصلہ ہو جائے قلعہ پر آج ہی اسلامی پر چملہ رایا جائے سیڑھیاں ساتھ لے لو فصیل توڑنے کا سامان بھی ساتھ لے لو اور حملہ کر دو مسلمانوں نے پہلے ہی سامان اٹھا لیا تھا وہ عبدالعزیز کی گفتگو سن کر گرما گئے اور جب عبدالعزیز نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو وہ بھی اس پرشور نعرے کی تقرار اور جوش میں آگے بڑھے ناظرین عیسائیوں نے انہیں دیکھا انہوں نے فلاخنے اور کمانے سنبھال لی اور اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ جب مسلمان ان کی زد پر آ جائیں تو تیروں اور پتنوں کے ٹکروں کی بارش شروع کر دیں دو ہزار مسلمانوں کا سلام قلعہ کی طرف بڑھ رہا تھا ناظرین دھوپ نکل کر مسلمانوں کے ہتھیاروں اور سفید پشاکوں پر چمک رہی تھی جس وقت یہ شیردل مجاہدین قلعہ کی طرف بڑھے تو ان پر تیروں کی بار اور پتھروں کے ٹکڑے آنے لگے مسلمانوں نے پہلے سے ہی اس بات کا بندوبست کر لیا تھا وہ ڈالوں کو اٹھائے ان کے ضبط و نظام کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے ناظرین عیسائیوں نے چیخ چیخ کر شور کر کے مسلمانوں کو مروب کرنے کی کوشش شروع کر دی مگر مسلمان خوب جانتے تھے کہ عیسائی سوائے شور غلقے اور کچھ نہیں کر سکتے چنانچہ وہ ان کے غلقی پرواہ کیے بھی نہ آگے بڑھنے لگے عیسائیوں نے نہایت شدت سے تیرف گنی اور سنگ باری شروع کر دی ہر عیسائی چلا چلا کر یا تو تیر برسا رہا تھا یا پتھر پھینک رہا تھا ناظرین چونکہ اب مسلمانوں پر زد پڑنے لگی تھی اس لیے وہ زخمی ہو رہے تھے مگر زخم کھانے پر بھی ان کی رفتار میں سستی نہیں آ رہی تھی بلکہ تیر کھا کر جس طرح شیر زخم کھا کر غزب ناک ہوتا ہے اور جوش و غزب سے زخمی کرنے والے پر جست لگاتا ہے اسی طرح مسلمان زخمی ہو کر غز و غزب میں آ رہے تھے اور ان کے گھوڑے برابر تیزی سے بڑھتے چلے آ رہے تھے ناظرین عیسائیوں کا خیال تھا کہ تیروں اور پتھروں کی بارش انہیں آگے نہیں بڑھنے دے گی مگر جب انہوں نے انہیں زخمی ہونے پر بھی آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو ان پر حیرت اور خوف کا غلبہ ہو گیا اور اب ان کے ہاتھ سس پڑھنے لگے ناظرین مسلمان بڑھتے بڑھتے فصیل کے نیچے پہنچ گئے انہوں نے گھوڑوں سے اتر کر سیڑیاں لگائیں اور فصیل توڑنے شروع کر دی عیسائی چونکہ فصیل کے اوپر تھے اس لیے وہ یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں البتہ ہاتھوڑوں کی آواز سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ لوگ فصیل توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عقل سلب کر لیتا ہے شاید عیسائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ ناخوش تھا اس لیے ان کی بھی عقل سلب کر لیں ہاتھوڑوں کی آواز سنتے ہی افسروں نے زیادہ تعداد کو فصیل سے نیچے بھیج دیا کہ وہ قلعہ کے اندر پہنچ کر انتظار کریں جب مسلمان فصیل توڑ کر قلعہ کے اندر داخل ہوں تو شگافوں سے سر نکالتے ہی انہیں قتل کر دیا جائے انہیں یہ خیال ہی نہ رہا کہ مسلمان فصیل پر سیڑھیوں کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں یا انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس سیڑھیا نہیں تھی اس لیے وہ فصیل پر نہیں چڑھ سکتے چنانچہ فصیل پر بہت تھوڑے عیسائی رہ گئے اور اب بھی وہ مطمئن ہو کر قلعہ کے اندر جھاکنے لگے ناظرین ادھر مسلمانوں نے سیڑھیاں لگا کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا ان کا خیال تھا کہ عیسائی فصیلوں پر تلوارے تانے کھڑے ہوں گے اس لیے انہوں نے ڈالوں کو سروں پر رکھ کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا ناظرین فصیل نہایت اونچی تھی تقریباً تیس پینتیس فٹ بلند اتنی بلندی پر چڑھنا آسان نہیں تھا مسلمان موں میں تلوارے دبائیں اور ایک ہاتھ میں ڈال اٹھائے اور ایک ہاتھ میں ڈنڈے پکڑے ہوئے نہایت تیزی سے چڑے جا رہے تھے جب فصیل کے برابر پہنچ گئے تو انہوں نے سر اوبار کر دیکھا عیسائی دوسری طرف تھے وہ جلدی سے فصیل پر کود گئے اور وہاں جاتے ہی تلوارے ہاتھ میں لیے عیسائیوں کی طرف دوڑے ناظرین دھمک سن کر عیسائیوں نے اپنے پشت کی طرف دیکھا وہ مسلمانوں کو آتے دیکھ کر سہم گئے اور چلا چلا کر کہنے لگے جن آگئے جن آگئے ناظرین عیسائی بدعقلی تو خود کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ مسلمان انسان نہیں جن ہیں اور اسی لیے وہ جب جہاں چاہیں پہنچ سکتے ہیں چنانچہ اس وقت بھی انہوں نے یہی سمجھا مسلمانوں نے دوڑ کر خوف زدہ عیسائیوں پر حملہ کر دیا اور باوجود عیسائیوں کی ڈھالو کے انہیں قتل کر ڈالا اس طرح ان کی کافی تعداد فصیل پر ضائع ہو گئے چونکہ فصیل پر عیسائی کم رہ گئے تھے اس لیے ان کا جل خاتمہ کر دیا گیا قیلہ کے اندر والے عیسائیوں نے فصیل والے عیسائیوں کا شور سن لیا تھا اور ساتھ کی انہیں نیچے گرتے ہوئے دیکھا تھا وہ خود بھی گھبرا گئے مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے سیڑھیوں کی طرف بڑھے عیسائیوں نے مسلمانوں کو دروازے پر ہی روکنے کی کوشش کی مگر مسلمان کچھ ایسے جوش میں بھرے ہوئے تھے کہ انہوں نے بڑھتے ہوئے عیسائیوں کو دیکھ کر ان پر جپٹ پڑے ناظرین جنگ شروع ہوئی عیسائی مسلمانوں پر اور مسلمان عیسائیوں پر ٹوٹ پڑے تلواریں بجلی کی طرح کونتی اٹھیں اور سر فروشوں کے سروں پر جھکی اور خون اگلتے ہوئے اٹھیں جس وقت عیسائیوں نے حملہ کیا تھا اسی وقت شورغل کر کے قلعہ کو سر پر اٹھا لیا تھا ادھر زخمیوں کے شورغل سے قلعہ گونج اٹھا مسلمان نہ شور کر رہے تھے نہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے بلکہ نہایت اتمنان اور استقلال کے ساتھ لڑ رہے تھے جو بھی ان کی ضد میں آتا قضا انہیں اپنے قبضے میں لے لیتی اگرچہ عیسائی بہت جوش و خروش سے لڑ رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو قتل کر دیں یا قلعہ سے باہر نکال دیں مگر بے سود وہ جیسے ہی حملے کے لیے آگے بڑھتے مسلمانوں کی تلواریں موت کی صورت ان کا استقبال کرتی ہر مسلمان جوش و غضب سے بھرا ہوا حملہ کر رہا تھا اور جوش سے بھوکا شہر بنا ہوا تھا مسلمانوں کا تانتہ لگا ہوا تھا اور وہ برابر زینے سے اتر کر نیچے آ کر پھیلتے جاتے جون جون وہ پھیلتے جاتے جنگ کی آگ بھی پھیلتی جاتی ناظرین دور تک تلواروں کی چھاؤں نظر آ رہی تھی مسلمانوں نے عیسائیوں کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا مسلمان چاہتے تھے کہ دروازے کی طرح بڑھ کر پاٹک کھول دیں تاکہ سارے مسلمان اندر آ جائیں اور جنگ کا فیصلہ جلدی ہو سکے لیکن عیسائی انہیں بڑھنے نہیں دے رہے تھے ابھی تک بہت کم مسلمان آئے تھے اور عیسائیوں کا خیال تھا کہ وہ انہیں دبا کر قیلے سے باہر نکال دیں گے یا مار ڈالیں گے ناظرین اب عبدالعزیز بھی قیلے کے اندر آ گئے اور انہوں نے آتے ہی جوش و غزب سے حملہ کر کے ان کے پروں کے پرے اُلڑ دیئے اور صفے زیر و زبر کر دیں جو بھی ان کے سامنے آ گیا انہوں نے اسے مار ڈالا جس پر بھی حملہ کرتے اسے قتل کیے بنا نہ چھوڑتے ناظرین مسلمانوں نے انہیں اس قدر جوش سے لڑتے دیکھا تو ان میں بھی جوش کی لہر دوڑ گئی اور وہ پہلے سے زیادہ شدت سے حملے کرنے لگے ناظرین عیسائی ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے تھے کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹا دیں مگر مسلمانوں نے بڑھ کر اور بھی سختی سے حملہ کیا کہ عیسائی پیچھے ہٹتے چلے گئے تقریبا پچاس آدمی مارتے کارتے دروازے تک پہنچ گئے انہوں نے پھاٹک کھول دیا اور پھاٹک کھلتے ہی ایک دم مسلمانوں نے قیلے میں داخل ہوتے ہی ان پر حملہ کر دیا اور تلواریں نکال لیں اور بے دریغ عیسائیوں کو کارڈ ڈالا وہ ہر طرف پھیل گئے سارے قیلے میں چپا چپا پر عیسائیوں کی لاش بکرین نظر آنے لگی اگرچہ عیسائی بہت زیادہ تعداد میں تھے لیکن توڑی ہی دیر میں ان کی کثیر تعداد لکمہ اجل بن گئی ناظرین یہ دیکھ کر عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیئے مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر کے قلعہ پر قبضہ کر لیا عبدالعزیز نے باغیوں کے سرغنہ کو سزائے دین قیدیوں سے جزیہ لیا اور قلعہ پر تسلط کر کے وہاں کے چند معززین کو بطور یر غمال اپنے ساتھ لیا اور دو روز وہاں قیام کر کے تیسرے روز دو سو مسلمانوں کو اس قلعہ میں چھوڑ کر بکیا لشکر لے کر تلی تلا یعنی عیسائیوں کے ہیڈکوارٹر کی طرف روانہ ہوئے معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو قصد نمبر چونتیس میں دیکھنا ہم مت بولیے گا موسیقا موسیقا